سٹیج ٹو میں تھوڑا سا بڑا نیچے کی لیول پہ رہا یہ اگر کسی بھی حالت میں خدا نہ خاصتہ بڑھتے بڑھتے میڈیکل فیسلیٹی کی لائن کو کروس کر گیا یہ کرو کسی بھی حالت میں میڈیکل فیسلیٹیز کی لائن کو کروس کر گیا تو یہاں سنبھالنا ممکن نہیں ناممکن ہو جائے گا ایک لاکھ وینٹی لیٹر ہے ہمارے دیش کے اندر ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے خدا نہ خاصتہ پانچ پرسن لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے تو ساڑھے چھے کروڑ انفیکشن ہوتے ہیں بھگوان کرے نبی پرسن لوگ ٹھیک ہو جائیں پینسٹ لاکھ لوگوں کو وینٹی لیٹر کا ضرورت پڑا we have only one لاکھ وینٹی لیٹر ایک لاکھ وینٹی لیٹر ہے اور پینسٹ لاکھ لوگوں کو ڈالنا ہے سوچی ڈاکٹر کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی کتنا بڑا دھرم سنکٹ ہوگا کہ کس کو ڈالے کس کو نہیں ڈالے جرمینی کی بارے میں سن رہا تھا کہ دو لوگ آئے دوکٹر کے پاس one was 71 year of age one was 32 year of age اب ڈاکٹر کو یہ چوز کرنا تھا کہ 71 سال کے آدمی کی زندگی بچائے یا 32 سال کی ڈاکٹر نے کال لیا 32 سال کے لڑکے کو وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا کیونکہ اس کو لگا کہ 71 سال کا آدمی اپنی زندگی قریب قریب جی چکا ہے کتنا کٹھن ڈیسیزن ہے آپ سو سکتے ہیں کلتما کر سکتے ہیں وہ ستیتی اپنے کو پیدا نہیں ہونے دینی اسی لیے سمپونڈ لوگ ڈاؤن بہت ساری کنٹریز میں لوگ ڈاؤن تب ہوا جب یہ کھیل اس ریخہ سے اوپر نکل گیا جیسے ہی کھیل اوپر اس ریخہ سے اوپر نکلا کہیں لوگوں نے یہاں لوگ ڈاؤن کیا کہیں لوگوں نے یہاں لوگ ڈاؤن کیا دھیرے دھیرے ستیتی نورمل ہونی شروع ہوگی ہوگی کب ہوگی یہیں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے ہم لوگوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کو کامیاب بنانا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے خدا نہ خاص تھا یہ کرو میڈیکل فیسیلٹی کی لائن سے اوپر نہیں جانا چاہیے آپ کا اور میرا ایک ہی دائتو ہے کہ یہ کرو کی لائن کسی بھی حالت میں میڈیکل فیسیلٹیز کی لائن کو ہماری سرویسز کو کروس نہیں کرنی چاہیے یہ اور میرے آپ کی پرکشہ ہے جنگ ہے میرے اور آپ کی بنتی کیے کہ آپ گھر میں رہیے میں آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا ہوں سلام کر رہا ہوں ماتھا تیک رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پلیز آپ گھر پر رہیے اس کرو کو ہم کو اس لائن کے اوپر کسی بھی حالت میں پہنچنے نہیں دینا کیونکہ اگر ایک بار یہ کرو اس میڈیکل فیسیلٹی کی لائن کو کروس کیا تو ستیتی آپ کی اور ہمارے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر نکل جائے گی اور ستیتیاں ایک بار ہاتھ سے پچھلی تو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا دوست پردان منطری بولے اگر اکیس دن سنبھال لیے تو بچ گئے نہیں تو اکیس سال پیشے ہو جائیں گے جان ہے تو جان ہے گھر پہ رہیے اپنے ماں باپ کے پاس رہیے بچوں کے پاس رہیے احسان کریے اس ملک پر اپنے اڑوسیوں پر پڑوسیوں پر دوستوں پر رشتہ داروں پر پریواروں پر گھر پہ رہیے گھر سے باہر مت نکلئے یہ کرانتی ویر بننے کا ٹائم نہیں ہے یہ بزدل بننے کا ٹائم ہے جی ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں بزدل بن جائیے گھر پہ رہیے کوئی بھی بلائے مجھ جائیے کچھ بھی ہو جائے مجھ جائیے کیا ہو جائے گا اگر اکیس دن گھر پہ رہ جائیں گے آفت تو نہیں آ جائے گی مر تو نہیں جائیں گے گھر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ سبجی لینے جانا ہے کوئی کہتا ہے دودھ لینے جانا ہے اکیس دن دودھ نہیں پیئیں گے تو کیا ہو جائے گا اکیس دن کا سائیم ہمارے ور آپ کو ایک سنہرہ بھارت دے سکتا ہے میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے لیکن استیتی سے آسان ہے یہ استیتی ہو گئی آپ سنبھالی نہیں پائیں گے ابھی بھی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ابھی بھی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں برس کا بنواس ہوا تھا بھگوان رام کو چودہ سال چائے نہیں ملی ہوگی برگر نہیں ملے ہوں گے پیسٹی اور پیزا نہیں ملا ہوگا چودہ سال کیسے کھایا ہوگا کیسے رہے ہوں گے رہے نہ ہم کو تو صرف اکیس دن کا بنواس ہوا ہے کہانیاں سننے کے لیے نہیں ہیں پریدت ہونے کے لیے آج موقع ہے ان کہانی سے سیکھیں اگر وہ چودہ سال کا بنواس نکال سکتے ہیں تو میں اور آپ اکیس دن کا ہاتھ جوڑ کے ورمبر بنتی کرتا ہوں کہ پلیز اس اکیس دن اپنے گھر کی لکشمن ریکھا نہ لانگیں جیسے تیسے ہو اپنے گھر میں گزارہ کریں یہ آسان نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سوست رہیے میری شب کامناہ آپ کے ساتھ ہیں ایشور نے چاہا اکیس دن کے بعد سنہیرے سپنے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آوں گا بھارت کی جیت کا آپ کی اور ہماری جیت کا اس بھارت کو ہم کو ہمالے کی چوٹی تک اوپر لے کے جانا ہے اور وہ کر کے دکھانا ہے جو جرمنی نہیں کر سکا وہ کر کے دکھانا ہے جو اٹلی نہیں کر سکا جو چائنہ نہیں کر سکا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آج گیند ہے گیند ہمارے پالے میں ہے دوست شرمندہ نہ ہو جائے بس شرمندگی نہ ہو جائے لوگ یاد رکھیں کہ بھارت کے لوگوں نے وہ کر دیا جو بڑے بڑے تمام سمرت ملک نہیں کر سکے آج میرے اور آپ کے امتحان کا دن ہے اپنے پریوار کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے دیش کے لیے دیش بھکتی دیگانے کا سنہیرہ اوسر عیشور نے آج آپ کو دیا ہے ڈیفکلٹی میں سے اوپرچونٹی نکلتی ہیں یہ موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کر دینا کہ دیش کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں بس اتنا سا کریے گھر میں رہی ہے میری شب کامنائے ہیں ایشور کریں کہ یہ دیش ہمیشہ سے ویسے ہی فلے پھولے اور وہی چہل پہل پورے دنیا میں ہماری دھمک دکھائی دیں اکیس دن کے بعد پھر آپ سے ملاقات کروں گا جائے ہند جائے بھارت گھر پہ رہیے شکریہ